اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کثین فیه ابدا سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصلاً کجی نہ رکھی یعنی ذرا بھی ٹیڑا پن نہ رکھا عدل والی کتاب کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کریں بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواہهم ان يقولون الا کذبا فلعلک باخعن نفسک على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحدیث اسفا اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا کتنا بڑا بول ہے کہ ان کے مو سے نکلتا ہے نرا یعنی بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں تو کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤگے ان کے پیچھے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں غم سے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَبًا اِذْ اَوَلْفِتْنِتُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَانُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَتًا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے پٹ پر یعنی چٹیل بیکار میدان کر چھوڑیں گے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی یعنی راہ پانے کے سامان کر فدربنا على آذانهم في الكہف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصى لما لبثوا امدا نحن نقص عليک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی واربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے وَإِذِ اَعْتَزَلْتُ بُوہُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دانی طرف بچ جاتا ہے اور جب دوپتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤگے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِتْطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹے بدلتے ہیں اور ان کا کتہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر اے سننے والے اگر تم انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے حیبت میں بھر جائے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَيْقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْذُرْ أَيُّهَا أَسْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِسْقٍ مِّنْهِ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَغْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُ بُنُو عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناو ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے سيقولون ثلاثة روابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغیب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربی اعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتہ اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتہ بے دیکھے علاؤ تکا یعنی بے تکی بات اور کچھ کہیں گے ساتھ ہیں اور آٹھویں ان کا کتہ تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فاعلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْقُرْ وَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَاءً يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسَعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ اَحَدًا اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی یعنی ہدایت کی راہ دکھائے اور وہ اپنے غار میں تین سو برس ٹھہرے نو اوپر تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب وہ کیا ہی دیکھتا اور کیا ہی سنتا ہے اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا واتل ما اوحی ایلیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم بالغدات والعشی اور تلاوت کرو جو تمہارے رب کی کتاب تمہیں وحی ہوئی اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤگے اور اپنی جان ان سے معنوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں کیا تم دنیا کی زندگی کا سنگار یعنی زینت چاہوگے اور اس کا کہاں نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا کام حد سے گزر گیا وَقُلِ الْحَقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاسُوا بِمَائِنْ اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی اور اگر پانی کے لیے فریاد کریں تو ان کی فریاد رسی ہوگی اس پانی سے کہ چرخ دیئے یعنی پگلے ہوئے دھات کی طرح ہے کہ ان کے مو بھون یعنی جلا دے گا کیا ہی برا پینا اور دوستر کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا اُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكَ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُغْتَفَقًا بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کے نیگ یعنی عجر ضائع نہیں کرتے جن کے کام اچھے ہوں ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں ان کے نیچے ندیاں بہیں وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب یعنی ریشم کے باریک اور کنادیز یعنی موٹے کے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیہ لگائے کیا ہی اچھا سواب اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَا وَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ فُقُلَهَا وَلَمْ تَغْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَالَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اور ان کے سامنے دو مردوں کا حال بیان کرو کہ ان میں ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دیئے اور ان کو خجوروں سے ڈھاپ لیا اور ان کے بیچ بیچ میں کھیتی رکھی دونوں باغ اپنے پھل لائے اور اس میں کچھ کمی نہ دی اور دونوں کے بیچ میں ہم نے نہر بہائی اور وہ پھل رکھتا تھا تو اپنے ساتھی سے بولا اور وہ اس سے رد و بدل یعنی تبادلائے خیال کرتا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَذُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَذُنُّ السَّعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِنْ عُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِذَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَابِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْلِكُ بِرَبِّي أَحَدًا اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا بولا مجھے گمان نہیں کہ یہ کبھی فنا ہو اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہو اور اگر میں اپنے رب کی طرف پھر کر بھی تو ضرور اس باغ سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا اس کے ساتھ ہی نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا پھر نتھرے یعنی صاف شفاف پانی کی بون سے پھر تجھے ٹھیک مرد کیا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں کرتا ہوں وَلَوْ لَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَاعْسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَورًا فَلَن تَسْتَقِعَ لَهُ طَلَبًا اور کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں گیا تو کہا ہوتا جو چاہے اللہ ہمیں کچھ زور نہیں مگر اللہ کی مدد کا اگر تو مجھے اپنے سے مال و اولاد میں کم دیکھتا تھا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر آسمان سے بجنیاں اتارے تو وہ پٹ پر میدان یعنی چٹیل بیکار ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں دھنس جائے پھر تو اسے ہرگز تلاش نہ کر سکے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَابِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا بَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحْدًا وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا اور اس کے پھل گھیر لیے گئے تو اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس لاغت پر جو اس باغ میں خرش کی تھی اور وہ اپنی چھپروں پر گرا ہوا تھا اور کہہ رہا ہے اے کاش میں نے اپنے رب کا کسی کو شریک نہ کیا ہوتا اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا یہاں کھلتا ہے کہ اختیار سچے اللہ کا ہے اس کا ثواب سب سے بہتر اور اسے ماننے کا انجام سب سے بھلا واضرب لهم مثل الحياہ الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلق به نبات الارض فاصلح هشیما تغروه الرياح وکان اللہ علا کل شیئ مقتدرا المال والبلون زینة الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ثواب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوایں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر کابو والا ہے مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار یعنی زینت ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید بے سب سے بھلی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِسَهُ وَحَسَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدَا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرْوَتٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑ نہ دیں گے اور سب تمہارے رب کے حضور پرہ باندھے یعنی صفے بنائے پیش ہوں گے بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فيه ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الكتاب یا ویلتنا ما لہذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا اور رامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجربوں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُونِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُرٍ بِئْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُضِلِّينَ عَدُدًا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کو کیا ہی برا بدل یعنی بدلہ ملا نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا نہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناوں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُبَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرْوَثْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے اور مجرم دوزق کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثل یعنی مثالیں ترہ ترہ بیان فرمائیں اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولین او يأتيهم العذاب قبلا اور آدمیوں کو کس چیز نے اس سے روکا کہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی اور اپنے رب سے معافی مانگتے مگر یہ کہ ان پر اگلوں کا دستور آئے یا ان پر قسم قسم کا عذاب آئے اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشی اور در سنانے والے اور جو کافر ہیں وہ باطل کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ اس سے حق کو ہٹاویں اور انہوں نے میری آیتوں کی اور جو در انہیں سنائے گئے تھے ان کی حسیبا علی ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرد عنها ونسی ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان يفقهوه وفی آذانهم بقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَحْمَةِ لَوْ يُآخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِنًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو وہ ان سے مو پھیر لے اور اس کے ہاتھ جو آگے بھیج چکے اسے بھول جائے ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ قرآن نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی نقص اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی ہرگز کبھی راہ نہ پائیں گے اور تمہارا رب بخشنے والا محر یعنی رحمت والا ہے اگر وہ انہیں ان کے کیے پر پکڑتا تو جلد ان پر عذاب بھیجتا بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے سامنے کوئی پناہ نہ پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَرَغَىٰ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِن سَفْرِنَا هَذَا نَشَبًا اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دی جب انہوں نے ظلم کیا اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وعدہ رکھا تھا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں یہاں دو سمندر ملے ہیں یا کرنو چلا یعنی مدتو چلتا جاؤں پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کی ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی پھر جب وہاں سے گزر گئے موسیٰ نے خادم سے کہا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشکت کا سامنا ہوا قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فانی نسیت الحوت وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره واتخذ سبيله فی البحر عجبا قال ذلك ما کنا نبغی فاغتدى على آثانهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمنی مما علمت رشدا بولا بھلا دیکھئے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھولا دیا کہ میں اس کا مذکور یعنی ذکر کروں اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی اچمبا یعنی عجیب بات ہے موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا اس سے موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ تم مجھے سکھا دوگے نیک بات جو تمہیں تعلیم ہوئی قال انک لن تستطيع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا قَالَ سَتَجِدُنِي اِن شَاءَ اللَّهُ شَابِرًا وَلَا أَعْشِي لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْ لِي عَن شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر سبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں کہا انکریب اللہ چاہے تو تم مجھے سابر پاؤگے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذنی بما نسیت ولا تنہقنی من امری عسرا فانطلقا حتى اذا لقیا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شيئا نکرا اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو دبا دو بے شک یہ تم نے بری بات کی کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے کہا مجھ سے میری بھول پر گریفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا موسیٰ نے کہا کیا تم نے ایک ستری جان بے کسی جان کے بدلے قتل کر دی بے شک تم نے بہت بری بات کی قال الم اقل لکا انک لن تستطيع معی صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قرية استطعما اہلہا فأبو ان يطیفوهما فوجدا فیہا جزارا يرید ان ينقض فاقامه کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہکانوں یعنی کسانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری دے لیتے قال هذا فراق بينی وبینک سانبئك بتأویل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفینة فكانت لمساکین يعملون في البحر فاردت ان اعیبها فاردت ان اعیبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفینة غشبا واما الغلام فكان ابواه مؤمنین فخشینا ان يرهقهما طغیانا وكفرا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ سَكَاتًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر یعنی بھید بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماباب مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر سترا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب اتا کرے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغْلَابَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْسَهُمَا رَحْمَةً مِنْ وَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ صَدْرًا رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیر یعنی بھید ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے سبر نہ ہو سکا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَوَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْ لَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اور تم سے ذلکرنین کو پوچھتے ہیں تم فرماوں میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا تو وہ ایک ساوان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اے ذلکرنین یا تو تُو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَبِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً حُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَقْلِعِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَقْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِفْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَقْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا عرص کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم انقریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا اور جو ایمان لائا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور انقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آر نہیں رکھی بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدین وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنین ان يأجود ومأجود مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنی فيه ربی خير فأعینوني بقوة اجعل بینكم وبینهم ردما پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے ذا القرنین بے شک یاجوج وماجوج زمین میں فساد بچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے کابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بين الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا فَمَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَتٌ مِّن رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًا میرے پاس لوہے کے تختیں لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تاما آنڈیل دوں تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سراخ کر سکے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّونِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذِنْ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا سب کو اکھٹا کر لائیں گے اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے کو جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے قل هل ننبئكم بالأخسنین أعمالا الذین ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذین کفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم جوم القیامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آياتی ورسلی حضوا تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع ہے تو ہم ان کے لئے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے گفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی حسی بنائی انہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی بدت کو لے آئیں قل انما انا بسر مثلكم جوحى ایلی انما ایلهكم ایله واحد فمن كان يرجو لقاء ربی فليعمل عملا صالحا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدَا تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے صدق الله العظیم